بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علیہ نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک شورٹ سا ہی ویلوگ ہے اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں about مارچ مارچ کا مہینہ جو ہے نا یہ it's like a game changer بلکل اسی طرح سے جیسے آج کل موسم تبدیل ہو گیا سردیاں گزرنے کے بعد بہار آگئی بلکل total ایک lifestyle change ہو گیا total lifestyle change ہوتا ہے جب season change ہوتا ہے تو اسی طرح سے آسمان پر بھی اس وقت total جیسے کہلیں کہ lifestyle change ہوتا ہے planets بہت busy ہیں آسمان پر بہت کچھ ہو رہا ہے آسمان پر اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک transition کے دور میں ہیں اور یہ ہر کوئی محسوس کرے گا اس مہینے کو مجھے لگتا ہے کہ مجھے game changer کہنا چاہیے game change ہو رہی ہے دو تین سال بعد ایک total shift ہے آپ سمجھ لیجئے 2019-20 کے بعد جو ہمارا lifestyle شروع ہوا جو new normal شروع ہوئے اب وہ lifestyle جو ہے وہ my life میں integrate ہو جائے گا بہت ساری چیزیں جنہیں ہم دو سال پہلے سمجھتے تھے کہ ناممکن ہے اب ہماری زندگی کا حصہ بنیں گی اور تمام لوگوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نیا شروع ہوگا نیا جب شروع ہوتا ہے تو پرانا ضرور ختم ہوتا ہے جیسے آپ education ختم کرتے ہیں سکول ختم کرتے ہیں تو college میں آتے ہیں education ختم کرتے ہیں تو job شروع کرتے ہیں نئی لائف شروع ہوتی ہے نئی لائف شروع ہونے کے لئے پرانی چیزوں کو کسی نہ کسی بڑی اہم چیز کو ختم ہونا پڑتا ہے تو اسی طرح سے یہ مہینہ بھی ہے اس ایک مہینے میں کم از کم آپ سمجھ لیجئے ساتھ سے آٹھ transitions ہیں بڑی important transitions ہیں اس کے بعد نیا چاند پورا چاند اور اس کے ساتھ ساتھ مون کی جو movement ہوتی ہے وہ بھی اور جو angle اور aspect ہے وہ اس کے علاوہ ہیں ان کو تو ہم weekly discuss کرتے ہیں کہ یہ angle ہے یہ aspect ہے لیکن میں صرف transitions کی بات کر رہی ہوں planets جو گھر بدلتے ہیں اس کو ہم transition کرتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ دو تاریخ کو دو تاریخ کو مرکری گھر بدلتا ہے مرکری پائیسس میں آ جاتا ہے مرکری کی by the way movement بہت fast ہے اس ایک مہینے میں وہ دو گھر بدلے گا وہ پائیسس اکویریس سے وہ پائیسس میں آ گیا اور پائیسس ہے اب وہ ایریز میں اسی ایک مہینے میں جائے گا this is very important fast movement communication fast life fast تیزیں fast اس کے بعد ساتھ تاریخ کو پورا چاند جو ہمارا first spot جس کو ہم کہتے ہیں ورگو اس میں پورا چاند اور ساتھ تاریخ کو ہی جو پائیسس ہے سوری سیٹرن ہے وہ پائیسس میں آ جائے گا سیٹرن اور پائیسس ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے لیکن یہ جو ہے تین سال بعد یہ گھر بدلے گا اور اب یہاں اس نے اگلے تین سال دائیں اور آنا بھی پائیسس میں اکویریس سے اس نے پائیسس میں آ جانا ہے جو سیٹرن ہے نا یہ پسند کرتا ہے structure responsibilities چیزوں کو اپنی جگہ پر ہونا جسے استاد سخت کہتے ہیں اور ہمارے جو پائیسس ہیں they love to dream they love to imagine mess up کرنا ظاہر ہے جب آپ dream کرتے ہیں تو dream کرنے کے لیے imagination کے لیے اب practicality اور imagination دونوں میں فرق ہے سو ایک practicality ہے اور ایک imagination ہے سو جب وہ یہاں آ جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو odd bear ہے پائیسس اور سیٹرن یہ odd bears ہیں لیکن یہ جب کٹھے ہوں گے تو یہ ہمیں سکھائیں گے کہ نئے طریقے سے محبت کیسے کی جاتی ہے نئے طریقے سے کس طرح سے ہم زیادہ deeply اور effectively operate کر سکتے ہیں سیٹرن کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سیٹرن یہاں پائیسس میں آیا تھا اب سے پہلے 1993 سے 1996 یہ دھائی تین سال اس نے پائیسس میں گزارے تھے اگر اب تب اس وقت پیدا ہو چکے ہوئے تھے تو یاب کیجئے گا اور اس سے پہلے 93 سے پہلے یہ یہاں پر آیا تھا 1964 سے لے کر 67 تھا تو یہ دو ایرہز جو تھے 67 کا ایرہ سے 64 سے 65 کا ایرہ وار کا ایرہ تھا دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی ہمارے پاکستان کی تاریخ میں شدید مہنگائی ہوئی تھی جتی مہنگائی آج کل ہے یہ اتنی ہی ریکارڈ بریکنگ مہنگائی تب تھی اور اس کے بعد اب 93-96 میں آ جائیں تو یہ ایرہ بیٹ پولٹکس کا تھا آپ کو یاد ہوگا اگر نہیں تو پھر ہسٹری میں دیکھ لیجئے گا کہ یہ بینظیر کی حکومت تھی اس کو گرایا گیا تھا اور جو پولٹیکل حالات تھے یہ بہت عجیب و غریب تھے عجیب و غریب سے میرا مطلب ہے کہ ایک منزل کی طرف ایک راستے کی طرف ہم جا رہے تھے اور اب یہ آیا یہاں پر دو ہزار تئیس میں اور اس میں یہاں رہنا ہے دو ہزار چھتیس تک سو ہماری جتنی بھی ہے نا لائف اس میں آپ سمجھ لیجئے اینڈنگز آئیں گی نیو بیگننگز آئیں گی اور جیسے کہلیں کہ آپ نے اگر تیروز سے اگر آپ کو تھوئی سیشن آس آئی ہے لیکن سیٹرن کی ٹرانزیشن کے اوپر میں ایک کمپلیٹ ڈیفرنٹ ویڈیو بنانے والی ہر برش کا الگ سے یہ صرف میں آپ کو مارچ کا انٹرو دے رہی ہوں تو ہم نے ایک ایسے دور میں داخل ہونا ہے آپ نے سیٹرن کے حوالے سے جہاں اپرپٹ چینجز اچانک چینجز آنا شروع جائیں گے اور ہمارے جو پلانز ہیں وہ شفٹ ہوں گے اور اس کے بعد جو ہمارا عقیدہ ہے جو ہماری سوچے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ چینجز آئیں آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی بلیف سسٹم میں آپ کے بہت سارے چینجز آئیں سو اس کے بعد ہم ایک دور میں داخل ہوئے ہیں ہم نے ایک ایسے گیٹ سے ہماری گھڑی انٹر ہو گئے جہاں آگے انون ہیں اپرپٹ چینجز ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ایڈجسمنٹ سیکھنا ہے زندگی کو زیادہ ایفیکٹیولی ہم کیسے ہو سار سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے اسی مہینے میں ایری سیزن ایری سیزن بہت ہیپننگ ہوتا ہے اور بیس مارک سے یہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد سب سے بڑا کلیف ہینگر جس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز جو سٹارٹ ہوگی جیسے کہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے نا اس کی ایسے پوائنٹ پر اس کو ختم کر دیتے ہیں اگلی چیست کے لیے جہاں آپ سارا ہفتہ سوچتے رہتے ہیں کہ باگے کیا ہوگا سو اس طرح کا کلیف ہینگر موفمنٹ ٹرانزیشن ہے جو کہ پلوٹو ہے پلوٹو اپنا گھر بتلے گا کیپرکون سے وہ اکویریس میں آئے گا پھر اکویریس سے پاس کیپرکون میں جائے گا پھر کیپرکون سے اکویریس میں آئے گا اور اس کے بعد پھر یہ فانیلی سیٹل ہوگا لیکن اس کی پہلی موفمنٹ جب یہ اکویریس میں داخل ہو جائے گا وہ شروع ہوگی اسی مہینے تاریخ اس کی ہے تئیس تئیس مارچ کو غالبن یہ آئے گا اور اس سے پہلے یہ یہاں پر اس نے گھر بدلا تھا ایک گھر بدلنے میں تقریباً چودہ سے بیس سال لگا تھے تو اب سے پندرہ سال پہلے غالبن دوہزار آرٹھ میں دوہزار آرٹھ میں پلوٹو نے گھر بدلا تھا یہ اب سمجھ دیجئے جنریشنل ہوتا ہے جو بچے دوہزار آرٹھ میں پیدا ہوئے تھے اب وہ جوان ہو چکے ہیں بڑے ہو چکے ہیں لیکن ٹاک ٹو یو جو پیدا ہوا تھا اس وقت تو آپ سے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکتا ہے آپ سے ڈبیٹ کر سکتا ہے سو اس لئے ہم پلوٹو کی ٹرانزیشن کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں اس کو ہم جنریشنل کہتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ یاد کریں دوہزار آرٹھ میں کتنے شفٹس آیا دوہزار آرٹھ سے دوہزار تئیس تک کا دور اگر دیکھ لیں تو ہمارا اب میں نیشنل لیول پر بات کر رہی ہوں کہ ہمارا دور کیسا تھا یہ وہ دور تھا جب بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دوہزار دسمبر میں شہادت ہوئی تھی اور اس کے بعد جنری فرگری میں الیکشن ہوئی تھی الیکشن کے بعد یعنی کہ وہ کام ہوئے ہیں دوہزار آرٹھ سے لے کر آج تک جن کو کی دنیا میں کوئی امیجن بھی نہیں گھر سکتا تھا کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو پربیس مشرف تھے ان کو ہٹا کر تو آصف زرداری صاحب ساتھ کریں گے میرے خیال ہے کسی بڑے سے بڑے پولیٹیکل پندت میں بھی یہ چیز امیجن نہیں کی ہوگی اور اس کے بعد سے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار تئیس تک ہمارا ملک جو ہے وہ جھٹکوں کا شکار رہا ہے زلزلوں کا شکار رہا ہے جو ایک پوری آپ سمجھ لیجئے قوم ہے وہ جاگ گئی ہے کیونکہ دسویں گھر میں تھا کیپریکون میں تھا کیپریکون میں اس نے بیٹھ کے ٹرانس فارم کیا ہے ٹرانزیشن کیا ہے ہماری سائیکی کو ٹرانس فارم کیا ہے ہماری سوچ ہماری امیجنیشن ہمارا لائف سائٹ ٹوٹلی ہم کچھ سے کچھ ہو گئے ہیں جس اس چھوٹے سے پندرہ سال کے سپان میں دوہزار آٹھ کے بعد دوہزار تئیس کی طرف ہم دیکھیں مرکے تو لگتا ہے کہ بہت پرانا زمانہ تھا وہ ایسا دور تھا کہ جہاں پر ہمیں کسی کو کوئی اتنی خبر ہی نہیں لیکن اب ساری دنیا جو ہے ساری قوم جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹیٹ آف مائن میں چلے گئے لوگ سوال پوچھتے ہیں مرکے دیکھتے ہیں نہیں کہ سٹرکچر ہو گیا ہمارا دسوانگر اور ابھی اس میں کیونکہ ٹائم لگے گا اس کے آنا جانا رہے گا پھر یہ کیپریکون میں واپس آئے گا تین مینے بعد اور پھر دوبارہ سے چیزیں ری بیلڈ ہوں گی کیونکہ پہلے یہ دسٹرکٹ کرتا ہے امارت کو گھراتا ہے اور پھر امارت کو بناتا ہے اب گھرانے کے بعد سب کچھ ڈیمالش کرنے کے بعد اب یہ واپس آئے گا اس کو بنانے کے لئے اور یہی حل جو ہے آپ سمجھ لیجے پاکستان کا بھی ہے امریکہ کا بھی ہے کیونکہ یہ جو پلوٹو ہے یہ یہاں پر تب تھا جب امریکہ آزاد ہوا تھا اس کو پلوٹو ریٹرن کہتے ہیں جب کسی قوم کی زندگی میں پلوٹو ریٹرن ہوتا ہے تو وہاں بہت تبدیلی آکے ہیں سو اب امریکہ میں اور ہمارے یہاں کیونکہ ہمارا جو ایک سسٹم تھا جہاں ہمیں ٹرانسفورمیشن کی ضرورت تھی وہاں پر وہ ٹرانسفورم ہوا اس کے بعد اس پر بھی ایک سپریٹ ویڈیو کریں جس پر بھی سپریٹ ڈسکشن کریں گے اور اس کے بعد ایک اور جو میجر ٹرانزیشن ہے وہ ہے اس کی مارس کی مارس نے تقیباً اگست سے آ کر وہ بیٹھا ہوا تھا یہاں پر جیمینائی میں جیمینائی سے وہ نکل کے پیسیو اگریسیو جو ہمارا سائن ہے کینسر اس میں آتا ہے اور یہ ایک بڑی انیوجی باتی اتنے مہینے کو یہ دو سے دھائی مہینے ایک سائن میں رہتا ہے لیکن اب تو اتنے اگست سے لے کے اب مارس تک اتنے مہینے اس نے یہاں پر گزارتے ہیں سو یہ ایک اس کو بہت زیادہ فیل کریں گے آپ مارس کی ٹرانزیشن کو اس پر میں بات کروں گے آپ کے ویکلی ہوروسکوپ میں کیونکہ اس نے گھر بدلنا ہے پچیس مارش کو تو اس جو پچیس مارش کے ہفتے کی ویڈیو ہوگی اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد پھر نیا چاند ہوگا ایریس میں اور جو پائسس ہے وہ اپنے سواری پائسس کہہ رہی ہوں جو وینس ہے وہ اپنے گھر ٹورس میں ٹرانزیٹ کرے گا سو یہ ایک بڑی ریلیف کی آ جائے گا سولہ مارش کو سولہ مارش سے ریل سپرنگ شروع ہوگی ہیپنس شروع ہوگی چینج ہوگا ایک زندگی میں خوشی کی کیفیت آگیا اوورال مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مارش کا مہینہ ہے یہ ایک گیم چینجر ہے اور پوزیٹیو گیم چینجر ہے اس میں بھرائی کوئی نہیں ہے لیکن آبیسلی انسان اپنے زندگی کے سٹائل میں اتنا ایڈیسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا کمفرٹ زون بنا لیتا ہے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتا زندگی میں جو درد ہے تکلیف ہے اس کے ساتھ ایڈیسٹ کرنا سیکھ لیتا ہے جسے میگرین کے پیشن میگرین کے پیشن سوتے ہیں وہ درد کے ساتھ سارے زندگی میں کام کرنا شروع کرتے ہیں so this is the time کہ اب وہ سردرد جو ہے اس کو حلیل کیا جائے گا تاکہ اب زیادہ افیکٹیبلی اور زیادہ دیپلی زندگی کو گزار سکیں so یہ جو چھوٹا سا ویلوگ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک ورڈ آف چینج پر ہیں آنے والے جو ہمارے ویڈیوز ہیں انہیں وہ اور سے سنتے رہیے گا کیونکہ ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں سیٹرن کی ٹرانسٹ کے اوپر بھی اور پلوٹو کی ٹرانسٹ کے اوپر بھی اور باقی اس کے اوپر بھی تاکہ میرا کم یہ کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں آپ کو بتا سکوں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی ہونے کی وجہ کیا ہے تو آپ سمجھ لیجی کہ ہم ایک ری بیلڈنگ کے طور میں داخل ہو گئے ڈسٹرکشن ہم نے گزار لی ہے اور اب ہم ایک ایسے فیس میں جہاں ہم ری بیلڈ کریں گے مل کر بنائیں گے اور اپنی اندیویجویل لائفز میں بھی اور اپنی جو ہماری پولٹیکل اور نیشنل لائف ہے اس میں بھی سو دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز آنے والے ویڈیوز اور ہمیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے کیونکہ یہی ہماری موٹیویشن ہے ابھی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ